میرے بھائیو دوستو اللہ نے جن کو مال دیا ہے اللہ نے جن کو صاحب نصاب بنایا ہے صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس ساڑھے باون تول چاندی یا ساڑھے سات تول شونہ ہو یا اس قسم کے ایشیاں یا اتنے مالیت ہو جو ان قیدوں کو پہنچ جائے اس پر زکاة واجب ہے اب زکاة نکالنی ہے تو دینا کس کو ہے پہلے یہ چیزیں سمجھیں کہ ہمیں زکاة صدقہ رشور یہ تین چیزیں علیہ دا علیہ دا ہیں زکاة فرض ہے جو صاحب نصاب ہے اس نے لازم دینی ہے اور عشر جو زمین سے پیداوار ہوگی اس کا بیسوں حصہ دینا ضروری ہے یہ دو چیزیں علیہ دا ہوگی جو انسان پر لازم ہے اس نے ہر حال میں دینی ہے اور تیسری ٹیز ہے صدقہ صدقہ اگر کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اللہ کا قرب عطا ہوگا اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی نہیں کرے گا تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا لیکن زکاة نہیں ادا کر رہا صاحب نصاب ہے گناہ گار ہے زمین ہے فصلیں آ رہی ہیں وہ عشر نہیں نکال رہا اس کا مال حرام ہے وہ نہیں ادا کرے گا گناہ گار ہوگا یہ تین چیزیں ہیں اب زکاة کا پیسہ یا زکاة کی وہ مالیت جو ہے وہ کس کو دینی ہے کان خرچ کرتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بساوقات کوئی جا کر مسجد میں دے دیتے ہیں کوئی جا کر کھان دے دیتے ہیں ایسے نہیں مسجد کو زکاة کا پیسہ نہیں لگ سکتا زکاة کا پیسہ صرف اور صرف فقراء غریب مسکینوں یتیموں مختاجوں کے لئے ہوتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے اندر دیکھیں جو مستحق زکاة ہے یعنی جو مسکین ہے غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ جا کر پیسے اس کو دے دیں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر پہلے تو بہتر یہ ہی ہے کہ زکاة کا پیسہ جا کر اس غریب محتاج کو دیں جو مستحق ہے جو غریب ہے جس انسان کو پتہ ہے کہ میرا فلان آدمی فلان دوست فلان ہمساہ یا غریب ہے اس کو پیسے جا کر دیں اس کا فیدہ یہ ہوگا اس کی جو ضروریات زندگی ہوگی جو اس کو ضروریات ہوگی اس پیسوں سے وہ چیز لے لیتا ادا ہو جائے گی دوسری چیز ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیا مثال کے طور پہ آپ نے زکاة کا حساب لگایا آپ کے بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار کے آپ نے کپڑے لیے یا تیس ہزار آپ نے سمان لیا آپ وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر کے تب بھی آپ کی زکاة صحیح مانے ادا ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ بہتر لگا یہی ہے کہ آپ زکاة کا پیسہ غریبوں مسکینوں محتاجوں میں ادا کریں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زکاة نکالنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا مال حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ وآخر عطا فرمائے